اتفاق کی بات یہ ہے کہ آج یکم محرم الحرام بھی ہے اور جس شخصیت نے فلسطین کو فتح کیا جس کے دور میں فلسطین مسلمانوں کے پاس آیا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ان کا یوم شہادت یکم محرم ہے تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں لیکن میں صرف ان کے فلسطین ہی کے سفر سے ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھوں گا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جب اپنے غلام اسلم کے ساتھ بیت المقدس کی چابیاں لینے کے لئے گئے تو آپ نے ترتیب یہ بنائی کہ ایک دفعہ آپ سواری کی لگام پکڑتے اور غلام آپ کا سواری پر بیٹھتا اور اس کے بعد آپ سواری پر بیٹھ جاتے اور غلام لگام پکڑ کر چلنا شروع ہو جاتا جب آپ شام کے علاقے میں پہنچے تو آپ کو استقبال کے لئے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ جو ہاں کے گورنر تھے وہ تشریف لائے وہ اس حال میں تشریف لائے کہ انہوں نے دیکھا غلام سوار ہے عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی جوتیاں اپنے ہاتھ میں پکڑی ہیں اپنا تہبند یوں اٹھایا ہوا ہے اور کیچڑ میں سے گزر رہے ہیں کہنے لگے اے امیر المؤمنین ہماری ٹکر روم اور فارس جیسے علیم الشان راستوں سے ہے ان کے یہ اور یہ پروٹوکولز ہیں اتنی شاندار ان کی آؤ بغت ہے ان کے بادشاہوں کی اب ہم سپر پاور بننے جا رہے ہیں مجھے یہ بات پسند نہیں کہ مسلمانوں کا حکمران اتنی قسمہ پورسی کے عالم میں اتنا متوازے ہو کہ اپنے جوتے بھی خود اٹھائیں ننگے پاؤں کیچڑ میں جا رہے ہیں غلام اس کا سواری پر ہے تو آپ خدا کے لئے کوئی ایسا کریں کم از کم اپنا لباس بدلیں اپنا خلیہ تھوڑا بہتر کریں عمر رضی اللہ عنہ جو تاریخی کلمات ارشاد فرمائے مستدرک خاکیم میں صحیح سنت کے ساتھ موجود ہیں آپ نے کیا خرمایا ابو عبیدہ اگر تیرے علاوہ کوئی بندہ یہ بات کرتا تو میں اسے عبرت کا نشان بنا دیتا تو عشرہ مبشرہ کا صحابی ہے لسان نبوت سے تجھے جنت کی بشارت مل چکی ہے میں تیرا لحاظ کرتا ہوں تیرے علاوہ کوئی بندہ یہ بات میرے سامنے کرتا تو میں اسے عبرت کا نشان بنا دیتا نحن قوم اعزن اللہ بالاسلام ہم ایک گوار جاہل قوم تھے اسلام آیا تو اللہ نے ہمیں عزت دے دی اسلام سے تُو نے عزت پائی اب تُو کافروں کے سامنے جاتا ہے اب تُو اسلام کا چھوڑ کر عزتیں تلاش کرتا فَمَهْمَتْ تَغَيْنَ الْعِزَّةَ بِغَيْرِ الْإِسْلَامِ اَذَلَّنَ اللَّهُ آج اگر ہم اسلام کے علاوہ کسی اور چیز میں عزت تلاش کریں ظاہری رکھ رکاؤ میں عزت تلاش کریں گے اَذَلَّنَ اللَّهُ تو اللہ ہمیں واپس زلیل و رسوا کر دے گا ہم گوار قوم تھے رشتہ داریاں کاتا کرتے تھے بیٹیاں دفن کیا کرتے تھے ہمیں کسی معاشرتی ویلیوز کا پاس نہیں تھا اسلام آیا ہمیں عزتیں مل گئیں بادشاہتیں مل گئیں اب تُو مجھے سبق سکھا رہا ہے کہ میں عزت کسی اور جگہ تلاش کروں میں اپنا لباس بڑا شاندار بناوں اور ایک اور روایت میں الفاظ ہیں کہ جب آپ اس پادری کے سامنے پہنچے جو بیت المقدس کی چابیاں دینے والا تھا وہاں پر پھر آپ کے ساتھیوں نے آپ کو کہا اے امیر المؤمنین اب آپ اس پادری کے اہم سامنے پہنچ چکے ہیں اب کم از کم اپنا کوئی حلیہ بہتر کریں کوئی بالشاہ سیٹ کریں کوئی اپنا لباس تھوڑا جھاڑ لیں تو آپ نے کیا فرمایا یاد رکھو بڑائیاں آسمان سے آتی ہیں بڑائیاں آسمان سے نازل ہوتی ہیں مجھے اللہ نے اسی حالت میں مدینہ میں بیٹھے بیٹھے جو اتنا شاندار مقام بنایا یہ آسمان سے نازل ہوتی ہیں بڑائیاں ایسا نہیں ہوتا کہ میں ان کے سامنے جاؤں بڑا بندھن کے رہوں ان کو اپنی شان و قوت دکھاؤں تب ہی مجھے اللہ بڑا کرے گا بڑائیوں کے فیصلے آسمان پر ہوتے ہیں تو مسلمانوں کو منحیس العموم یہ بات یاد رکھنی چاہیے اس کا یادہ کرتے رہنا چاہیے غیر محسوس طریقے سے اپنے بچوں کو مختلف طریقوں سے باتیں سمجھانی چاہیے کہ ہماری عزت جو بھی ہے اس دنیا میں وہ اسلام کی وجہ سے ہے اسلام نہیں ہوگا تو بے شک ہم دنیا میں آگے ہوں جہاں کہیں ہو لیکن ہمارے پاس عزت نہیں ہوگی سلطنت نہیں ہوگی آج کافر ملکوں میں بڑے بڑے بزنسمن مسلمان ہیں بے شمار ان کے پاس مال و دولت ہے سب کچھ ہے لیکن ذلت کیا ہے کہ وہ اپنے اسلام پر عمل کرنے میں عزاد نہیں ہیں بے شمار ہندوستان کے آپ واقعات دیکھیں مغربی ریاستوں کے آپ ایسے واقعات دیکھیں داروالکفر میں رہنے کی سب سے بڑی نحوست کیا ہے کہ انسان کے پاس ظاہری عزت جتنی ہو اس کی عزت نفس نہیں ہے اس کے دین کی عزت نہیں ہے تو ہمیں یہ دعا بھی کرنے چاہیے اور فاتح فلسطین کا یہ عصوہ بھی ہمارے سامنے رہنا چاہیے کہ نحن قوم عزنا اللہ بالاسلام ہم وہ قوم جنہیں اللہ نے اسلام سے عزت دیا تو اللہم عزنا بالاسلام وعز الاسلام بنا اے اللہ اسلام کو عزت دے تو ہماری وجہ سے دے اور ہمیں عزت دے تو اسلام کی وجہ سے دے اس دعا کو ہمیں اپنی دعاوں میں روز مرہ کی شامل کرنا چاہیے موسیقی